محید یوسف صاحب معروف تجزیہ کار موجود ہیں فون لائن پر اور ان سے آج ہم اس معاہدے سے زیادہ بات کریں گے سنا سولہ گھنٹے یہ تھے سفر میں اسلام آباد سے لاہور تک تو انہوں نے جو کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھا حالت اور جو بیتی ان پر اور جو انہوں نے دیکھا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے محید صاحب بہت شکریہ کیا کیسا رہا آپ کا سفر کیا آپ نے مناظر دیکھے جی بہت شکریہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج میں بحیثیت تجزیہ کار نہیں بلکہ بحیثیت ایک شہری آپ سے مخاطب ہوں اور وہ اس لیے کہ کل جو میں نے حال دیکھا ہے سولہ گھنٹے آپ نے کہا سالہ سولہ گھنٹے میں اسلام آباد لاہور موٹروے پہ تھا تو معذرت کے ساتھ کل آپ لوگ میڈیا پہ بھی آپ نے پاکستان کو ایسے بنائے ہوا تھا جیسے کوئی پیریس یا کوئی امریکی شہر ہے جو حالات شہریوں کے ساتھ تھے کم سے کم کو دس بیس ہزار شہری ایک موب کے بیچ میں میں اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا اور بات اس نہج پہ پہنچ گئی کہ یہ سوچ رہے تھے کہ گاڑی چھوڑ کے کہاں بھاگیں گے شیشے ٹوٹ رہے ہیں گاڑیاں جل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ موٹروے پولیس بھی ہلپ فول تھی لیکن کسی کے بس میں کچھ نہیں تھا اس کی کوئی اکاسی کوئی بات چیت کسی طرف سے نہیں ہو رہی کہ جی میڈیا بلیک آؤٹ ہے موٹروے پہنچ گئی